بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز مجھے آئے اور لوگوں نے پرمائشی کی ورسائب پہ اور خاص طور پہ مجھے میلز بھی آئی کہ آپ کائن لی جو ایک ویڈیو اپلوڈ کرے جس میں کی پی کے پبلیس سرویس کمیشن کی جو پبلک پروسیکیوٹر جنہوں نے حالی کھولیفائی کی ہے ان کو انٹریو کے ٹیپس دے دیں ٹھیک ہے تو میں اپنی طرف سے کوشش کی ہے میں نے پریکٹیکل پوائنٹ آف یو فی جس طرح میرا انٹریو ہوا تھا یا میرے دوستوں کا ہوا تھا جو ہمارے بیش کے لوگ ہوئے تھے ان سے کیس طرح کے کوششن پوچھے گئے تھے اور انہوں کو کیا کیا چیزیں کام آئی تھی جب میں نے ان سے بات کی تو یہ ویڈیو میں آپ کیلئے بنا رہا ہوں تو آپ کائن لی اس پر کمنٹ کیجئے اگر آپ کو کیس کی آپ کو کیسی لے گی اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے کیونکہ جو آپ جو انٹریو کے جنرل ٹپس ہوتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو اس سے بیٹر بھی ہوں گی یقیناً آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں لیکن اس میں ہم صرف جو فوکس کریں گے نہ وہ پبلک پروسیکیوٹر جو پریکٹیکل پوائنٹ آف یو ہے اس پیو پر فوکس کریں گی ٹھیک ہے ابھی ہم جاتے ہیں جی پریکٹیکل پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میری طرف سے آپ کیلئے ٹپ ہوگا وہ یہ ہے کہ جی آپ اس کو موک انٹریوز دے دیں ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں انہیں انٹریو دے دیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان کو جو ہے آپ انٹریو ان کے کرے اور وہ آپ کا انٹریو کری ٹھیک ہے اور خاص طور پر اگر آپ کے ایسے دوستے جو انہوں نے پی ایم ایس یا مطلب جوڈیشری کا انٹریو دیا یا پبلک پروسیکیوٹر کا انٹریو وہ پہلے دے چکے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں وہ آپ کو جو ہے نا اس میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں وہ آپ سے ٹف قسم کی کوئسٹن پوچھیں اور آپ کو ٹف ٹائم دے اور لوگ کے مطلب ہے جنرل کوئسٹن پوچھیں اور ایسے کرسٹن جو کہ آپ کے مائن میں نہ ہوں اور اگر وہ بہت زیادہ لائک ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کریں کہ جی آپ اپنے دوستوں کو جو ہے نا موک انٹریوز دے دیں یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور آپ خاص طور پر جب انٹریوز میں انٹر ہوتے ہیں اگر آپ پریویسلی آپ کے انٹریوز کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں جی اس سب سے پہلے آپ کو میں پینل آف انٹریو کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ جو پبلک پروسیکیوٹر کا انٹریو ہوتا ہے اس میں یوشولی جو پینل ہوتا ہے نا وہ چار میمبر پہ جو ہے مشتمل ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ایک میمبر جو ہے نا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے جو کیوشولی ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے یا ان کے کوئی اور سینئر بندہ ہوتا ہے جو آپ سے پروسیکیوشن کے بارے میں جو ہے نا کوسچن کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو مدد کرتا ہے ایک میمبر جو ہے نا وہ لوگ کالیج سے ہوتا ہے جو لوگ کالیج کا پروفیسر ہوتا ہے ہمارے اس میں جو ہے نا سویل شہزاد صاحب تھی جس نے وہ کیا تھا مطلب ہے کریمینل لوگ میں جس نے پی ایج ڈی کی ہے اور وہ بہت نائس بندے تھے اور وہ جب میں انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کریں ریلیکس بیٹھیں کوئی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں آپ پانی وغیر پی لیں جی ریلیکس ہوئیں تو اس کے بعد ہم آپ کا انٹرڈیو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دو میمبر جو ہوتے ہیں وہ کمیشن کے ہوتے ہیں اس میں ایک چیئرمن ہوتا ہے اور ایک جو تھے وہ ریٹائر جیج تھے شریف اللہ صاحب وہ بھی ہمارے انٹرڈیو کے جو پینل تھا اس کا حصہ تھے ٹھیک ہے اور شریف اللہ صاحب جو تھے وہ یوشولی جو جج ہوتے وہ آپ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں موسکل قویسچن آپ سے جج پوچھتے ہیں اور یوشولی جو لوگ کالیج کا جو پروفیسر ہوتا ہے وہ آپ سے پریکٹیکل فونٹ آف یو سے آپ سے قویسچن پوچھتا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک میری طرف سے آپ کے لئے یہ ہوگا کہ یہ جو چار ممبر کا جو پینل ہوتا ہے وہ آپ سے کیا کرتا ہے قویسچن پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا انٹرڈکشن اپنا تاروب جو ہے وہ اچھی طریقے سے کریں ٹھیک ہے آپ اپنے جو ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ہے اور آپ اس میں اچھے اچھے ورس کے استعمال کریں کہ مطلب ہے میں نے شائننگ مارکس کے ساتھ اللیل بی وغیرہ پاس کی ہے فرز ڈیویجن کے ساتھ کی ہے اور میں ابھی کیا مطلب ہے آپ کا جو پاسٹ اور جو فیوچر کا جو ایکسپیئرینس ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں انٹرڈیوئر کو بتائیں ٹھیک ہے اور جب ایک بات یاد رکھیں کہ انٹرڈکشن اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے انٹرڈیو میں کہ جہاں پہ آپ اس کو انڈ کریں گے وہاں سے انٹرڈیوئر آپ کا کوئیشن سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ اسے کہتے ہیں لاسٹ میں کہ میں ابھی دو سال سی کریمینل پریکٹس کر رہا ہوں یا میں پریکٹسنگ لائر ہوں یا میں ٹیچر ہوں پروفیسر ہوں لاؤ کا یا یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا لیکچر آر ہوں تو وہ آپ سے پھر پوچھتا ہے کہ جی کریمینل لاؤ میں آپ کس طرح کے کیسس کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں پلانے پلانے نیجر کا تو پھر آپ سے بیل ایٹس ایکٹر اس میٹر پر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کون سو سبجکٹ پڑھاتے ہیں تو میں نے کہا میں ایسی ارپی سی پڑھاتا ہوں چونکہ ایسی ارپی سی میں نے پرپیئر کی تھی اور مجھے اس پر کمانڈ حاصل تھا تو میں نے کہا کہ ایسی میں اگر وہ کوئسٹن کریں گے تو یہ میری لئے آسانی ہوگی تو آپ کو اس شریک انٹریوئر جو ہے نا وہ آپ کی گراؤنڈ پر آئے ہیں آپ ہی کے اس پر جو ہے نا وہ کوئسٹن کریں اور جو آپ جنرل فیلڈوز کیلئے نہ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ جنرل فیلڈوز کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پھر مشکل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے انٹرو ہوتا ہے اس پر توجہ دیں اس کو اچھی طریقے سے اگر آپ لکھ لیتے ہیں اس کو زبان یاد کر لیتے ہیں تو یہ پھر آپ کیلئے آسانی ہو جاتی ہے دوسرا جو میری طرف سے آپ کیلئے ہوگا کہ آپ کے جس دن انٹریو ہو آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں اور آپ پوچھیں کہ میرا انٹریو کس روم میں ہوگا اس روم میں جا کے دیکھیں کہ سیٹ کے رینجمنٹ کس طرح ہوئی ہے پینل کس طرح بیٹھے گا پھر جو کینڈیڈیٹ ہے سپائرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح بیٹھیں گے تو اگر آپ جاتے ہیں روم میں آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پینل کس طرح بیٹھا ہوئے ہے آپ کو کیوں در ہوتا ہے تو آپ جب دور سے انٹر ہوتے ہیں بسکتا ہے آپ دا کا دور س busca ہے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں پینل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوتا اور اس کے آرینجمنٹ کے انٹر ہو جاتے ہیں داریک لوم میں انٹر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے میں کیا جاتا ہے آپ کو پہلے اس سے مسئلہ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ داریکل انٹر ہو جاتے ہیں ایک دو انٹریو جو میں نے ایسے پرائیوٹ لوکولیجز میں کی ہیں اس میں ہوتا تھا کہ بند جیسی انٹر ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے مطلب اس کے روم کی سیٹ کے ایریجمنٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہچ کے چھاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر مشکل ہوتی ہے تو اس چیز کو وائٹ کرنے کے لئے آپ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اچھا ہے لیکن آدھا گھنٹہ کم اس کا ماہ پہلے پہنچیں اس روم کو دیکھیں اور اگر آپ بعد میں پہنچتے ہیں تو پہلے جو کینڈیڈیٹ انٹر ہوتا ہے اگر آپ کا نمبر پانچ و چھٹ ہے تو آپ جائیں جب وہ انٹر اس کے لئے دروازہ کھولے جائے تو آپ اندر دیکھیں کہ لوگ اس طرح بیٹی ہوئی ہیں یا آپ کے لئے کیا ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے جو پی کے پبلش سوریس کمیشن کی ویب سائٹ پر جو فارم فیل کرتے ہیں اس میں آپ اپنی ہوبیز لیکھتے ہیں آپ اپنی ہوبیز کے باری میں ریسرچ کریں اگر آپ نے کرکٹ لیکھا ہے یا مثالی کے طور پر گارڈنگ لیکھا ہے یا فیمیل نے کوکنگ لیکھا ہے تو اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے تو آپ ایزیلی ان کے ان کو آنسر کر پائیں گے اگر آپ کو اپنی ہوبیز کا نہیں پتا ہو آپ سے یوشوری آپ کی ہوبیز کا بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو ہوبی ہے آپ اس کے بارے میں کتنا نالج رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں اور کوشش یہ کریں کہ فارم فیل کرتے آپ زیادہ ہو بیز نہ لکھیں صرف اس میں جو ایک ہو بی لکھیں تاکہ آپ کو پھر اس میں ریسرچ میں آسانی ہو اور آپ اس پہ جو ہے نا کمانڈ حاصل کر سکے اچھا یہ جو ایک بننے کا جو ہے نا میں آپ کے ساتھ فریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جیسی میں انٹر ہوا اپنے سے مجھے کہاں جیسی میں انٹر ہوا تو اس نے مجھے کہاں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کریں ایوٹیویلی آپ کو چیرمن کہتے ہیں جو پینل ہوتا ہے نا اس کے جو چیرمن ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا کریں انٹرڈیوز کریں اور پھر اس نے کہاں کہ مجھ سے اپنے دسٹر کے بارے میں اس نے دیٹیل کے ڈسکشن کی میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اس میں لکھا تھا کہ جو میری جو ہوبی ہے وہ کوکنگ ہے تو اس میں سے ایک ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کوکنگ میں اور بیکنگ میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس طرح کے قویسچن بھی آپ سے پوچھتے ہیں پھر وہ لیگل سائیڈ پہ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کے ٹینور اور ان کی سٹرنٹ کتنی ہوتی ہے اور اس میں کتنے جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں پھر اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ججز کی کولیفیکشن کیا ہے پھر اس نے کہا کہ آفائنڈمنٹ آف سپریم کورٹ ججز کس طرح کی جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے چوتہ کوئیشن ہی کہ زمیمہ بے کے سے کہتے ہیں رہائی وارنٹ کیا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ پریویس کنمکشن کے بارے میں جو ہمارا کونسٹیٹیوشن ہے وہ کیا پروٹیکشن دیتا ہے پھر ریجیکشن آف پلینٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ dismissal اور rejection of plant میں کیا فرق ہے اور order 23 rule 1 کیا ہے execution of warrant and warrant of execution میں اس نے کہا کہ کیا فرق ہوتا ہے اور مجھ سے جو question کیا انہوں نے کہا کہ بیل میں یہ بیل CRPC میں کیوں دیا گیا ہے CRPC میں total کتنے sections ہیں اور CRPC میں schedule کتنے ہیں CRPC جو ہے نا وہ preventive measures کیا بتاتا ہے اور یہ کیوں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے کہا کہ جی punishment کیسے کہتے ہیں یہ بھی مجھ سے پوچھتا اور kinds of punishment کتنی ہیں ٹھیک ہے اور جو وہ ہوتا ہے exculpetry اور inculpetry confession کیا ہوتا ہے اگر exculpetry میں accuser اپنے آپ کو exclude کرتا ہے تو اس کو پھر ہم confession ہی کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو exclude کرتا ہے اور confession کی definition تو ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے جرم کیا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ پھر اس سے کیوں ہم کہتے ہیں یہ exculpetry confession کو confession ہم کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے question مجھ سے پوچھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ accuse کے کیا rights ہوتے ہیں criminal trial میں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں جو ہے جیسی مجھے اور یاد آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے thank you اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much okay اللہ حافظ